اس وقت تک نماز نہ پڑے اور حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ تو پھر آپ حضرت امار کے کول کا کیا کریں گے کہ جب ان سے تیمم کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے لئے کافی تھا تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ یہ بھی دیکھئے کہ حضرت عمر نے ان کے کول پر اکتفاہ نہیں کیا تھا یہ آگے کار ہے اختلاف حضرت عمر کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اختلاف حضرت امار کے ساتھ کہ جب انہوں نے آیت تیمم ناظر ہوئی ناپاک حالت میں تھے تو انہوں نے کیا تیمم کر لیا تو حضرت عمر نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تیمم والی حدیث کو بہت شورت مل گئی تو پھر خود بخود اس حکم سے پہلے حکم کو منسوخ جانا گیا مضبط کہ آپ پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتی ہیں اب حضرت عمر نے نہیں مانا اس روایت کو جس کو آج پوری دنیا مانتی ہے تو کیا یہ سارے علماء حضرت عمر کے گستاق ہیں کہ حضرت عمر کے کول کو نہیں مانتی حضرت زیج بن ثابت کا حضرت علی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور جمہور صحابہ کے اختلاف کہ حضرت عزیز بن ثابت حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود اس بات کے قائل تھے کہ دادا کے ہوتے ہوئے سگے بہن بھائی اور باپ شریک بھائی اور باپ شریک بھائی بہن میراس پائیں گے جبکہ حضرت عبقر صدیق اور دیگر صحابہ جن میں حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر حضرت حسیفہ بن الیمان ابو سید الخدری اور عبی بن قاب ماز بن جبل ابو موسیٰ عشری ابو حریرہ اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ شامل ہیں کا موقف یہ تھا کہ سگے بھائی بہن بھی اور باپ شریک بھائی بہن بھی دادا کے ہوتے ہوئے میراس نہیں پائیں گے اب ہم ان کو غلط کہیں یا ان کو غلط کہیں ایک طرف زید بن ثابت حضرت علی اور ابن مسعود اور ایک طرف اتنے علماء اتنے صحابہ اکرام نہ ہم ان کی شان میں کوئی تان کر سکتے ہیں نہ ہم ان کی شان میں کوئی تان کر سکتے ہیں ہم جس پر بھی بولیں گے جس پر بھی تان کریں گے ہم نے اپنے ایمان سے ہاتھ دونا ہے اور علامہ سراج الدین محمد بن عبد الرشید نے اس اختلاف کو نکل کیا اب کیا کسی کا آپ کے سامنے ہے اب حضرت عنام ابو حنیفہ کا جو کال ہے موقف ہے وہ یہی ہے تو کیا آپ حضرت علی پر حضرت زید پر عبداللہ بن مسعود پر تان کر سکتے ہیں ان کو کہاں اسلام سے خارج کریں گے معاذ اللہ یہ کسی دوسرے کو کریں گے حضرت امیر معاویہ کا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اختلاف ان کا اختلاف یہ تھا کہ امیر معاویہ اور ابو ذر غفاری کے درمیان اختلاف تھا کہ حضرت معاویہ کا کہنا تھا کہ آیہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی یہ جو آیہ مبارک ہے نا سورة توبہ کے آیہ نمبر چونتیس وَلَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَوَا وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو سونا خرچ کرتے ہیں اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ خرچ نہیں کرتے اس حصے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سونا چاندی اور مال کو جمع کرنے کی آیت حضرت معاویہ کہتے تھے کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں آئے ہیں مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے ہمارے بارے میں نہیں ہے اور ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اہل کتاب اور ہم دونوں اس میں شامل ہیں اور اس اختلاف کی بنیاد پر پھر بعد میں ربزہ بھی دیا گیا حضرت ابو ذرغفاری کو وہیں ان کی وصال ہویا پتہ نہ سب لوگوں کو ربزہ بھی ربزہ بھینے کی وجہ انہوں نے یہی بتایا صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث کہ میرا ان سے اختلاف ہوا اور انہوں نے جس طرح اس کو ربزہ بھی دیا اب حضرت معاویہ کو کچھ کہیں گے یا ابو ذرغفاری کے بارے میں کوئی تان کی جائے گی جب یہ سارے صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا تو ان میں سے کسی پر امتان نہیں کر سکتے ان سب کا اختلاف کیوں ہوا اس کی بنیادیں کیا تھی یہ میں اس کے گفتوں کے اگلے اس سے میں ارز کروں گا آج آئیے اب تابعین کے اختلاف تابعین کا صحابہ سے اختلاف ایک بڑا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف کر دے اہل علم تو یہ کیا اس سے زیادہ عالم ہیں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان پر یہ بات منکشف ہو گئی اور فلانے پر یہ بات منکشف نہیں تھی اس کا ڈھنڈورہ بہت زیادہ پیٹا جاتا ہے کہ کیا یہ اس سے بڑا عالم ہے جو اس سے اختلاف کیا جا رہا ہے کیا اس کو اس مسئلے کا نہیں پتا تھا یہ یہ مسئلہ نکار رہے ہیں یہ اختلاف جاہل لوگ کرتے ہیں اور کنزرویٹیو نیرو مائنڈڈ لوگ کونے کے مینڈک یہ اختلاف کرتے ہیں اب صحابہ اکرام کے ساتھ اگر تابعین اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ تابعین کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے حضرت عطا اور مجاہد کا حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی اور حضرت جابر جیسے صحابی اور حضرت عائشہ ام المومنین سے اختلاف مصنف ابن ابی شہبہ حدیث نمبر تیرہ ہزار پندرہ اور تیرہ ہزار سولہ مطبوع دار القتب العالمی دیکھ لیں انہوں نے اختلاف کیا حضرت عم المومنین سید عائشہ حضرت علی اور جابر حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ حج کے بعد عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بارخت یہ تابعین جن کا میں نے نام لیا اس کے بارکس حضرت عطا تاؤس اور عزم مجاہد کے یہ موقف تھا کہ حج کے بعد عمرہ کرنا مقروح ہے اس کو بھی امام ابن ابی شہبہ نے المصنف میں لیا اور اس کو بھی لیا اب حضرت عطا پر تاؤس پر اور مجاہد پر تان کی جائے گی کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت علی اور حضرت جابر سے اختلاف کیا ان کا اختلاف بر بنیاد دلیل تھا آج تک کسی لیتا نہیں کیا حضرت عطا کا جمہور صحابہ سے اختلاف حضرت علی اور حضرت حضیفہ اور کئی دیگر صحابہ کا موقف تھا کہ جمعہ صرف شہر میں جائز ہے جبکہ اس کے بارکس حضرت عطا جو تابعی تھے دوہ میں بھی جمعہ کی جماعت کروانے کا حکم دیتے تھے اب ایک حضرت عطا حضرت عطا کہاں اور حضرت علی کرم اور وجہل کریم کا علمی مرتبہ کہاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا اب کیا اس اختلاف سے یہ کہا جائے کہ حضرت عطا جو تھے وہ حضرت علی کے گستاق تھے یا حضرت عطا اسلام سے خارج ہیں چونکہ انہوں نے صحابی سے اختلاف کیا اگر کوئی صحابی سے اختلاف کر کے اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو علماء کا آپس میں عطا جو ہوتا ہے رو قرار دیا اب کیا حضرت تعوز کا انس بن مالک حسن بسلی کا حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ علم تھا یہ علمی مرتبہ زیادہ تھا علمی وجہات عیمہ تابین کا حضرت عبداللہ بن عمر سے اختلاف اب اور نیچلوں کا حضرت عبداللہ بن عمر سے اختلاف ابن شعب سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو حاملہ ہو اور اس کا خاملہ ہو اور اس کا خاملہ ہو اس کا نفکہ کس پر ہوگا ابن شاہب نے سیدنا ابن عمر کے حوالے سے بتایا کہ اس کا نفقہ شوہر کے ترکہ سے ادا کیا جائے گا خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ تو عیمہ نے اس کا انکار کیا اور قول ابن عمر کے بارکس یہی فیصلہ دیا کہ اس کے لئے نفقہ نہیں ہوگا اب ابن عمر کے گستاق ہو گئے سارے عیمہ سید بن جبیر اور دیگر تابعین کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اختلاف عبداللہ بن مسعود اس بات کے قائل تھے کہ حج فرض ہے اور عمرہ کی ادائی کی سنت ہے اور امام محمد ابن عبی شعبہ اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا حج فرض ہے اور عمرہ کی ادائی کی فرض نہیں ہے جبکہ اس کے بارکس سید بن جبیر جو تابعین ہیں عمرہ کو بھی فرض کرا دیتے ہیں اور محمد بن ابن عبی شعبہ نے اسی کو روایت کیا کہ سید بن جبیر سے پوچھا گیا کیا عمرہ واجب ہے کالاناہم انہوں نے کہا ہاں واجب ہے حضرت عطا عطاوس اور مجاد حج عمرہ دونوں کو فرض کرا دیتے تھے یہ تو ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے اختلاف کیے جاتے ہیں کسی نے کسی مسئلے میں اختلاف کر دیا تو وہ سننی یہ نہیں ہے وہ فلانا نہیں ہے تو یہاں پر تو فرض ایک طبقہ فرض نہیں کہتا اور دوسطبقہ فرض کہتا ہے مطلب کہ فرضیت اور وجوب کی بیعث ہے لیکن اس کے درمیان آج تک کسی آپ نے نہیں سنا کہ کسی تابعی کو کسی نے اسلام سے خارج کیا ہو اس بنیاد پر کسی نے صحابی سے اختلاف کیا چونکہ ان کے اختلاف بر بنیاد حسن زن کی بنیاد پر تھا اور علم و دلیل کی بنیاد پر تھا آپ تابعین کا اپنے درمیان اختلاف دیکھیں حضرت عطا اور تاؤس اور حضرت مجاہد بے وضو شخص کو تواف کی اجازت نہیں دیتے جبکہ حضرت حماد اور منصور اس میں حرج نہیں سمجھتے یہ سارے تابعی ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ جو بے وضو ہے وہ تواف نہیں کر سکتا دوسرا کہتا ہے کہ کر سکتا ہے اور اس کو امام ابن شہبہ نے روایت کیا المصنف میں اب آپ کس کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے اس کے بعد حضرت عطا اور تاؤس اور حسن بسری وہ قاضی شریعہ کے درمیان اختلاف حضرت عطا اور تاؤس اس بات کے قائل تھے کہ مسجد میں حد لگانا مکروح ہے اور مسجد کے اندر حد کو جاری نافذ نہیں کیا جائے گا یہ حضرت عطا اور حضرت تاؤس کا کول تھا اور اس کے بعد اس کے برعکس حضرت حسن اور قاضی شریعہ مسجد میں حد کو جاری کرنے کو جائز بھی قرار دیتے تھے اور خود حد کو مسجد میں جاری بھی کرتے تھے لوگوں پر تو آپ حضرت عطا اور تاؤس کو اسلام سے خارج کریں گے یہ قاضی شریعہ اور امام حسن بسری کو آئمہ مجتہدین کے خلاف کے درمیان اختلاف یہ اس حبت سے اختتام پذیر ہو رہا ہے آئمہ مجتہدین خصوصاً آئمہ عربہ کے درمیان اختلاف بے شمار مسائل میں ہوا بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ مذائب عربہ کا وجود از خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی دلیل سے متفق نہیں چونکہ قرآن بھی ایک اسی قرآن کی آگے تفاصیل اسی قرآن کی آگے تعبیلات اسی قرآن کی آگے تعبیلات انہی مفہور